اسلام علیکم آج ہم اپنے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوشی پڑھتے ہیں انٹروڈکٹری کے طور پر دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں یا اٹھ ہوتا ہے یا دیر ہوتا ہے آج آپ کو اٹھ کے بارے میں بتایا جائے گا اٹھ کو ہم بتو اٹھوڈکٹری یوز کرتے ہیں انٹروڈکٹری کیا ہوتا ہے اگر جملے کو شروع کرنے والا موجود نہ ہو تو جملے کا آغاز ہم اٹھ سے کرتے ہیں یہ اٹھ استعمال ہوگا وقت کے لیے جن جملوں میں وقت کا ذکر ہوگا ان کے سٹارٹ میں اٹھ استعمال ہوگا دنوں کے لیے استعمال ہوگا جن جملوں میں دنوں کا ذکر ہے تو ان میں ہم اٹھ استعمال کریں مہینوں کے لیے بھی یہی معاملہ مہینوں کے ساتھ سالوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے موسم اس میں یہ موسم بھی آ جاتی ہیں موسم سرما موسم گرما موسم بہار موسم خزان اس کے علاوہ اور جو ویدر ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے جس میں بارش کا ہونا اولوں کا پڑھنا یہ چیزیں آ جاتی ہیں اٹھ کو وقت کے لیے استعمال کریں گے تو ہم اس کے لیے چند مسائلیں لے لیتے ہیں جن سے وقت کے لیے جو استعمال ہوگا واضح ہو جائے گا تو سب سے پہلے مسائل ہے پانچ بجے ہیں یعنی کہ پانچ بجے ہیں تو انگلیش ہوگی it is five o'clock پانچ بجے کر پندہ منٹ ہوئے ہیں تو پندہ کے لیے quarter use کریں گے تیس کے لیے half use کریں گے پانچ بجے کر پندہ منٹ ہوئے ہیں it is quarter past five o'clock تو جو گزر ہوتے ہیں جو ٹائم گزر جاتا ہے تو اس کے لیے past use کرتے ہیں اگر ٹائم رہتا ہو تو پھر two use کریں گے چھے بجے کر تیس منٹ ہوئے ہیں it is half past six o'clock کیا لکھیں گے half past six o'clock ٹھیک ہے اگر پانچ بجنے میں پندہ منٹ ہے یہ ہو جملا تو ہم یہ لکھیں گے it is quarter it is quarter to five o'clock یعنی پانچ بجنے میں پندہ منٹ ہے اگر یہ کہنا ہو کہ چھے بجنے میں تیس منٹ ہے تو پھر جملا ہو جائے گا ہمارا it is half it is half to six o'clock تھانک ٹیو اب ہم it کا استعمال پڑھیں گے دنوں کے لئے لیکن آپ نے پہلے ایک چیز نوٹ کر لگی ہے کہ it ہمیشہ استعمال ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ یا باز کے ساتھ یا ویل کے ساتھ اور ایک اور اہم چیز وہ یہ کہ دنوں کا پہلا لفظ جو ہوتا ہے پہلا حرف سوری لفظ نہیں حرف جو پہلا حرف ہوتا ہے یعنی فرس لیٹر جو ہوتا ہے وہ کپٹل ہوتا ہے آج جمعی رات ہے ایک example ہے it کے استعمال اس میں ہوگا جملے میں آج جمعی رات ہے تو اس کی انگلیش ہے it is thursday today کل جمعہ ہوگا یعنی کہ کل آنے والا دن ہے تو اس کے لئے tomorrow بولیں گے it will friday tomorrow کل بودھ تھا یہ گزے زمانے کی بات ہو رہی ہے جو کل گزے زمانے میں پایا جائے تو اس کے لئے yesterday use کرتے ہیں it was wed اسے wednes day پڑھیں گے yesterday wednes day yesterday d silent ہوتا ہے wednes day yesterday day before yesterday آنے والی پرسوں کو انگلیش میں ہم کہیں گے day after tomorrow اوزی رات کو کہیں گے yesterday night yesterday night yesterday night نہیں yesterday night آنے والی رات کو کہیں گے tomorrow night آنے والی night night کو کہیں گے tomorrow it کو مہینوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں میں نے کہا ہے it کو مہینوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جہاں مہینہ آئے گا تو وہاں it استعمال ہوگا یہ ذہن میں رکھنا ہے march کا مہینہ ہے تو جس طرح days کا first letter capital ہوتا ہے اسی طریقے سے month کا first letter capital ہوتا ہے march کا مہینہ ہے یہ present کی بات ہو رہی ہے it is march march کا مہینہ ہے پھر word ہے april کا مہینہ ہوگا یہ future کی بات ہو رہی تو میں نے آپ کو بتایا تھا it کے ساتھ will use کرنا it will april it will april mai کا مہینہ تھا یہ pass کی بات ہو رہی تو میں نے بتایا تھا آپ کو was استعمال کرنا it کے ساتھ it was may پھر آپ کے لیے جملہ ہے june کا مہینہ چل رہا ہے it is going june it is going june it salom کے لیے استعمال ہوگا موسموں کے لیے بھی استعمال ہوگا وقت کے لیے بھی اور مہینوں یا دنوں کے لیے بھی اگر جملے میں سال کا ذکر ہو موسم کا ذکر ہو یا مہینے یا دن کا تو it استعمال کریں جیسے example میں دے رہا ہوں آپ کو 1937 کی بات ہے 1937 سال ہے دورانیا ہے it is 1947 19 پیسٹ تاریخی دن تھا it was a historical day of 1965 مشکلات کا سال عزد رہا ہے it is going difficulties کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سال کے لیے ہم it use کریں گے difficult year نہیں کہیں گے ٹھیک ہے اس کے بات موسموں کے لیے بھی استعمال ہوتا باعث ہو رہی ہے تو ہوا چل رہی ہے ہوا چل رہی it is blowing بر باری ہو رہی ہے it is snow falling ole پڑھ رہے ہیں it is healing ole کی انگلیش ہوتی ہے ole پڑھ رہی ہوتا ہے ole پڑھ رہے ہیں it is healing most میں برسات ہے it is rainy season most میں گرمہ ہے it is summer season it it is summer sorry it is summer most میں بہار ہے it is spring most میں خزا ہے it is autumn